مان دے شمع تیری طرف لگی رہے مان دے شمع تیری طرف لگی رہے دے لطف میری جان کو سوزو گدا زکا ویسألونک عنی الروح قلی الروح من امر ربی روح کا لفظ کتنے معانی میں استعمال ہوا ہے اور روح کی تعریف کیا ہے جب ایک پاک طیب مومن کی روح یہ جب قبض کی جاتی ہے تو فرشتہ آتے ہیں اور اسے بڑے اچھے انداز کے ساتھ اس کے جسم سے نکالا جاتا ہے کہ اسے پتا تک نہیں چلتا اور اگر وہ کسی کافر کی روح ہے پھر اس کا یہ حال یہ ہوتا ہے کہ اسے بڑی سختی کے ساتھ قبض کیا جاتا ہے آئیے ابھی ایک آڈیو سوال ہم لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ محمد میرا نام عمران ہے اور میں دبائش بے بات کر رہا ہوں میرا سوال مختصر سے یہ ہے کہ مسلمان کی روح مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اور ایک کافر کی روح کا کیا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمان کی روح کا کیا ہوتا ہے اور کافر کی روح کا کیا ہوتا ہے مصبب صاحب ملتا ہے؟ ملتا ہے؟ نسل امیم ماجا اور امام طبرانی بحقی حضرت کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحقی جنس 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 اور بھی جنس سیر کرتی ہے بھی جنس اور بحقی 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 حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحقی 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 کیم طرف گرام بحقی طرف تب پر مالا کیا اللہ سے سوال ہوا یعنی کہ روح جو ہے وفات کے بعد کہاں رہتی ہے اور مرنے کے بعد اس کا مقام کیا ہے آپ جواب دیتے ہوئے شاید فرماتی ہیں کہ روح کا مقام بعد موت حسب مراتب مختلف ہے یعنی جس کا جو مرتبہ ہوگا اس کے حوالے سے اس کے مرتبے کے اعتبار سے اس کی روح اس مرتبے میں رہے گی مسلمانوں میں بات کی روحیں قبر پر رہتی ہیں بات کی چاہے زمزم پر یعنی زمزم کے قویں پر رہتی ہیں اور بات کی آسمان و زمین کے درمیان اور بات آسمان اول دوم ہفتم تک یعنی مختلف آسمان تک پہلے دوسرے تیسرے جو ساتویں آسمان تک اور بات آلہ اللیین اس سے بھی بلند ہوتی ہیں اور بات جو ہیں وہ سبل پرندو کی شکل میں زیر ارش نور کی کندیلوں میں تو بات وہاں ہوتی ہے یعنی حسب مراتب قبر سے لے کر آگے ان کا برتبہ بڑھتا جاتا ہے جتنا باعمل اور متقی مسلمان ہوگا جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہوگا اس حوالے سے اس کی روح مقام اتنا بلند ہوگا اسی طرح کفار کی جو روح ہیں ان کا کیا ہوتا ہے کفار میں بات کی روحیں چاہے وادی برہوت وادی برہوت میں ایک کنوا ہے تو وہ ان کی ایک جیل خانہ ہے ان کے لیے اس میں رہتی ہیں اور بات کی زمین دوم سوم ہفتم تک جیسے مسلمانوں کے لیے اعلی مراتب تھے ان کے لیے نیچے ہیں جیسے پہلی زمین میں دوسری میں تیسری میں چوتھی میں اس طرح ہفتم تک جو جتنا بڑا کافر ہوگا کفار تو سب میں برابر ہے لیکن اب وہ اس حساب سے وہ نیچے اور بات سجین میں سجین ان کا سب سے نیچے والا درجہ ہے بات کفار کی جو روحیں ہیں وہ اس میں ہوتی ہیں اللہ اکبر بڑی آپ نے زبردست اس میں رنمائی فرمائی سوال کے حوالے سے امید مدنی چنل کے ناظرین ہمارے یہ سن رہے ہوں گے سوالات سکائپ پر بھی بہت سارے ہیں میں ایک سوال سکائپ سے لے لیتا ہوں اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جلد اس جلد ہم اس کو پورا کریں مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں رہتی ہے شہزاد رضا بھائی آپ کو اس کا جواب اس سوال میں مل گیا اس کے بعد عثمان صاحب نے پوچھا ہے کہ سلام کیا روح اور حمزاد ایک ہی ہوتے ہیں لایس نہیں ہے اید کانا یہ تیسے ایدان چیزے انتانسہ چیزں ایدان جیزا جیزا رہے رہے ہیں جیزا 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 کافر جن اس نے حمزاد کیا ہے اور ساید بھی مجھے اس وقت اور اس نے حمزاد کیا ہے حمزاد کیا ہے حمزاد کیا ہے تحرین نہیں تختار حمزاد کیا ہے ہمارا کیا ہے مصرم سبحان اللہ برکہ اور رسول اللہ یہ بھی سرکارلہ السلام کا خاصہ ہوگا دفنیل 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 so the question was is the soul رو and حمزاد same thing or they are different things definitely they are different they are different they are not same امید ہے سوان بھائی آپ کو جواب یہ مل گیا ہوگا اب آئیے ایک ویڈیو سوال سنتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حسان رضا ہے اور میں باب المدینہ کراچی صدر کے ایریے سے ایک سوال کر رہا ہوں ہم نے سنا ہے کہ جسم تو مٹی سے بنا ہے لیکن روح کی حصص سے بنی ہے اس سوال کا جواب انعیت فرما دی سبحان اللہ بڑے وقت پہ آپ نے سوال کیا میرے پاس لسپ میں بھی یہ سوال تھا جسم مٹی سے بنا ہے روح کی شہ سے پیدا ہوتی ہیں یہ ارشاد فرمائی روح is made with the word کن of almighty Allah is made with the word کن کن ہو جا ہو جاتی سبحان اللہ and that world is called عالم امر سبحان اللہ that's where it refers to yes you know کل روح من عمر ربی that is narrated in quran yes عالم خلق is where you need material okay to form something to make something you want to build a house you must have bricks you must have cement you must have steel okay that is a material that's required you want to make a table you must have wood you must have nails you must have tools to cut into pieces and sizes so in that world which is called عالم امر material is not needed to make something Allah سبحانه و تعالی says کن be it becomes so who is created with the word کن of almighty Allah سبحانه و تعالی that is that is the reason that we understand that ru is not from عالم اخلق ru is not from this world because everything in this world is made you know with something something material is required some cause okay you know are formed or take place okay to get the effect cause and effect okay so this is actually the beauty that ru has been brought from another world to stay in this world in the body body so for ru this world is a foreign country for ru this is not the vatan okay this is not the place of ru so what we will call the place of the ru it will be called it will be called you can call it same thing as alam as well and so if you describe here I have also a question here that what is alam if you also describe this yes I think we have discussed that that alam is that where material is needed to form something okay and alam amr is that where things happens with the word kun subhanallah of almighty allah azza wa jala subhanallah عالم دو ہیں یہ دونوں اسی آیتیں کریم ہیں تو اب وہ کیا چیزیں ہیں عالم خلق کی وضاحت کرتے میں فرماتے ہیں وہ چیزیں جو مادہ سے پیدا ہوتی ہیں جن کے لیے جیسے مفضل نے بڑا بڑا مٹیریل چاہیے مادہ چاہیے جیسے انسان، حیوان، نباتات، جمادات، زمین و آسمان، نطفہ، تخم، اناثر وغیرہ اور عالم امر وہ جو صرف عمر کن سے بنا اس کے لیے کوئی مادہ نہیں جیسے ملائکہ، ارواح، ارش، لوح، کلم، جنت، نار تو فرمایا روح عالم امر سے ایک چیز ہے اگل کا حصہ اسی قدر ہے آگے اس کی ماہیت اکابر اہل باطن جانتے ہیں یعنی آلات بھی اسی موضوع پر کلام کر رہے ہیں عالم امر اور عالم خلق کی وضاحت کرتے ہیں کہ ایک میں مٹیریل چاہیے دوسرے میں مٹیریل نہیں چاہیے اور مٹیریل نہیں چاہیے اور وہ چیزیں کیسی ہیں تو فرما دیا کہ تمہیں تھوڑا ہی ان دیا گیا ہے اس کا جو اسرار ہیں وہ اہل باطن جانتے ہیں جتنی ہمیں سمجھ آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو عالم بیان کیے عالم خلق اور عالم اور وہ جو دوسرا ہے اس کی مثالیں دے دی یعنی ملائکہ ہیں، روحیں اسی عالم سے تعلق رکھتی ہیں ان کی اصل ماہیت کیا ہے؟ کنہو کیا ہے؟ تو وہ جو بڑے بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں سبحان اللہ آئیے ایک آوڈیو سوال سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد جنید اتاری ہنٹے شہر بینگلور سے تعلق رکھتا ہوں حضور میرا سوال یہ تھا کہ روح کسی کی مدد کر سکتی ہے یا کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس کے بارے میں مجھے معلومات دیں جزاکاللہ خیرہ سے دارین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا کہ روح آیا کسی کی مدد کر سکتی ہے یا نہیں بینگلور سے انڈیا سے جنید بھائی تھے آپ کو سلسلہ مرحبہ کہتے ہیں دیکھئے مفتی صاحب کیا جواب دیتے ہیں کیس مفتی صاحب what do you say about this the arwah of awliya allah anbiyya alayhi musalam they can help okay مصال میں اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے that when they were living physically on the surface of this earth تو انہ cheesyen عبر船 میں جائےہ وجہمال ایک نےICHا اللہ کی دارا ہے یا نہیں ہے انہ کھی شirdpable ح collisionเปسaitς ہوں کے ہوتے نے آپهاigi park میں بہت��� ہے وہ ن placingہدارا ہوں نمени پہن پہنجا وال paws ہمام še ت کانتے ہیں مجھے مجھے ہیں اس کے ساتھ میں ہمیں اچھا ہے مجھے ہیں کہ انہوں نے ہمیں نہیں رہا ہمیں نہیں رہا مجھے ہمیں ہمیں انہوں نے مجھے اس کے ساتھ مجھے ہمیں سپرائن من جو زوج بنuning روی ہے اس فرن ہے روی ہے خدوم بار شوہ السورasty ی Sunshine ا nàyی ص ascendہ فرن سفر Aggان بkey اگرہ اگرہ تو جزیل صرف ساکتا ہے جزیل صرف ساتھ آئی سا ساتھ آئی سا کرنے گا تو جزیل صرف سلام نیتے ہیں تو جزیل صرف سلام اسلام صرف سلام ختم روم بالنکتا ہے لیتا ہے لیکن صرف سلام محطا ہے تو دک ہے کہ رو لمحط کے لیتا ہی سلام ایسا ہے into being but it is abadi that it is not going to end it's not going to die and this concept sometime it might come into the mind how can something be abadi since Allah subhanahu wa ta'ala is abadi so with the hukum with the order and the command of Allah subhanahu wa ta'ala anything can become abadi if Allah subhanahu wa ta'ala wishes مجھے شکریہ عزلی is only اللہ سبحانه وطالاللہ قدیم is only اللہ سبحانه وطاللہ eternal from forever no beginning is only اللہ سبحانه وطاللہ now the question is that soul did not die yes when soul is living the excellences the kamal of soul is also living نبوت رسالت صدقیت ویلیت all are the kamals and the excellences of رو and رو is still alive رو did not die اللہ ہو پر so the kamal the excellence of رو also did not die therefore نبوت did not die رسالت did not die صدقیت did not die صالحیت شہادت ولایت did not die so now when الولی was living and you go to him for help why were you going because he was handsome no you were going because of his vilayat and that vilayat is still there vilayat is still alive so the reason that you could go before that reason is still there it is present there so the reason for which you used to go for help that reason did not die that is still living that there so after the taste death they are powerful in the similar way in fact even more powerful than before so if they were able to help that time they can help even now and if they were able to punish someone at that time they can do that too even now so many aulia allah they come and they help believers in wars and they harm and hurt the kuffar اور یہ جو حفظ صاحب نے بات بیان کی یہ ساری احادیث سے ثابت ہے صحیح کہ اس میں یہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ہم یہ بتا دیں کہ یہاں پر جیسے سوال بنا کیا روحیں مدد کر سکتی ہیں تو حفظ صاحب نے بڑا زبردست یہ جواب دیا کہ روحیں مدد کر سکتی ہیں اور اس میں سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ جو کمال اگر کسی انسان کے اندر ہے جیسے نبوت ہے ولایت ہے صدیقیت ہے تو در حقیقت یہ کمال روح کا ہے جسم کو تو موت آگئی روح کو موت نہیں آنی دوسری بات یہ کہ یہ جو روح ہم نے سنا کہ قید ہے جب یہ جسم کی قید سے آزاد ہوگئی تو آزاد ہوگئی تو آدمی کے پاورز بڑھ جاتے یا کم ہو جاتے یا بڑھ جاتے اس کے متعلق کیا فرما جی بالکل یعنی پہلی جو بات ہوئی کہ موت کے معنی کیا ہے صحیح ایلٹیمیٹلی یہ بات آئے گی انسان ذہن میں یہ آتے ہیں کہ یہ بندہ فوت ہو گیا صحیح اب موت کے معنی یہ ہے کہ روح کا جسم سے جدا ہو جانا بھارشیت میں اس کو اسی طرح بیان کیا گیا اور روح جو ہے جو یہ مرتی نہیں ہے جو اس کو فرام آنے وہ بدمذہب ہے اب روح مرتی نہیں ہے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گا مستدرک شریف کی حدیث پاک ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو لیکن تم ایک دار سے دوسرے دار کی طرح منتقل ہوتے ہو مطلب وہ روح ہے کہ روح تمہاری جو ہے پہلے نہیں تھی کوئی جو پہلے مانے گا وہ کفر ہے اس کو بعد میں پیدا کیا حدیث ہے لیکن اب ہمیشہ کے لیے ہے حدیث پاک سے ہم نے سن لیا اب جب یہ حدیث ہے اب موت کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پہلے وہ قید تھی اب اس قید سے چھوٹ گئی حدیث پاک میں اشارت فرمایا گیا اذا مات المؤمن یخلا سربہ یسرح حیس شا جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے مسلم ابن ابی شہبہ کی حدیث پاک ہے یعنی پہلے وہ ایک پنجرے میں ایک جسم کا پنجرہ تھا اس کے ساتھ کیت تھی اس کے ساتھ بندی ہوئی تھی اس کے ساتھ تھی وہ جب موت آئی وہ جدا ہو گئی جسم الگ ہو گیا روح الگ ہو گئی اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے ابھی بھی تعلق ہے لیکن جو جسم کا حیات کی صورت میں اس کے ساتھ تعلق تھا وہ نہیں ہے اب جدا ہونے کے بعد وہ اس کی رائیں کھل گئی ہیں اب وہ جہاں چاہتی ہے جاتی ہے یہاں پر میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ افتاور عزویہ شریف میں نامی جلد میں صحیح اللہ تعالی رحمہ نے سماع الموتہ کے موضوع پر جو رسالہ لکھا ہے اس میں روح پر بڑی تفصیلی بڑا تفصیلی کلام گیا ہے صحیح یہ کیا کیا کرتی ہیں جدا ہونے کے بعد وہ کچھ کمالات گنماتے ہو فرماتے ہیں کہ دیکھنے سننے میں دور و نزدیک سب ان کے نزدیک یقصہ ہیں کیا بات اچھا اب فرماتے ہیں کہ روح روح جنت یا آسمان یا اللہین رفیقی اللہ میں ہوتی ہیں وہی سے ظاہر کی آواز سنتی اور جواب دیتی ہیں ادراک کرتی ہیں اپنے بدن سے کام لیتی ہیں ارواح کیا کہ کچھ پردہ نہیں انہیں سارا جہاں یقصہ ہیں کہ ارواح قدسیہ سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے سامنے حاضر ہے شابدالعزی محدث دلویل رحمہ کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے اپنے وہ کتاب میں لکھا ہے کہ روح کے لیے قرب و بود یعنی دوری اور زیادتی یہ یقصہ ہیں کیونکہ کوئی چیز دور نہیں ہے اچھا اب فرمایا کہ روحیں جو ہیں وہ مدد کرتی ہیں کہ کسی کو کسی کو پانی پلاتی ہیں دشمن کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو مدد کرتی ہیں دشمن کے مقابل آ کر مدد کرتی ہیں اچھا کسی کو توجہ بخش کر ان کو فیض دیتی ہیں اچھا اس طرح اور بہت ساری باتیں آلہ نے وقاعدہ وزروں کے اقوال سے حدیث کریمہ سے اس میں جمع کی ہیں ان سارے اقوال کو میں سپسے کچھ چند الفاظ بیان کر رہا ہوں چند چیزیں بیان کر رہا ہوں آلہ نے یہاں پر حوالے دیئے ہیں کہ جو مردے ہیں وہ سنتے ہیں اور سنتے کیوں ہیں کیونکہ ان کی روحیں زندہ ہیں روحوں کا جسم کے ساتھ تعلق ہے سبائے موتا یعنی مرنے کے بعد مردوں کا سننا حدیث کریمہ میں بھی آیا ہے قرآن پاک میں بھی اس کا بیان ہے اور پھر جو اقوال ہیں بزرگوں کے اور اس پہ جو احوال بیان کیے گئے ہیں وہ بہت سارے ہیں ان میں سے چند ایک چیزیں یہ تھی کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد وہ یہ 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 مدید کام بھی کرتی ہیں اور اس کے بقاعدہ حوالہ جات بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہیں ان سارے اقوال کو اگر اس نے ملاحظہ کرنا ہو تو افتاوہ رضویہ کی نامی جلد پڑے اس میں سماع الموتا کے نام سے رسالہ ہے بڑا علمی رسالہ ہے اکوال بزرگوں کے حدیث اور قرآن پاک کی آیات کیسا مجموعہ ہیں کہ دیکھیں گے تو روح کے بارے بہت کچھ مزید دیکھنے کے ملے جزاگراللہ ماشاء اللہ that's something that we're talking about power increasing freedom in fact freedom is power even in worldly terms yes we see that you see we fight for freedom yes nations they give lives they sacrifice hundreds and thousands of men and women to get that freedom people live in jails for years and years to get freedom for their people because freedom is power of course the soul is in the body restricted so when soul comes so the the body is like a prison when soul comes out of the prison it becomes free it is more powerful as soon as a person dies you bury the person you put him five feet in the ground you put slab on top you close every hole you put tons of sand on top of it and hadith and hadith of park mentions that when people are returning back he hears the sound of the footstep of the people in some hadith 40 feet are mentioned as well in some hadith the feet are not mentioned but it's mentioned that he hears now I mean he's five feet down in the ground on top of that we put a proper slab and we closed every possible hole with the mud and then we said okay let's put sand on him we did not even leave a small hole for him to you know hear a sound so which hearing device he got now in the grave that on top of that we are saying he's dead he's no more living his ears and his eyes and his smell and his nose and movement nothing is working in his body how is he hearing so he's actually hearing with the soul so I mean if you don't even put the person down in the ground just make him stand at the 40 feet point from point A to point B tell him just put his fingers in his ears and you start walking from here I guarantee you he would not be able to hear the sound of your footsteps although he's there in front of you he's living he's not dead he's not in the grave so so what makes him so special when he's in the grave and now he can hear there is there is no passage left for sound to travel but he's still hearing so that tells you that he's now not hearing with the power of his bodily ears he's now hearing with the power of his spiritual ears and that is now free it's more powerful so it's a very simple example to understand so when soul comes out of the body it becomes more powerful so if Huzur Sayyidina Ghosh Aazam said when his soul was in the body in other words when he was less powerful because of restrictions of the soul although he was very powerful but less powerful in comparison when his soul came out of the body so he is now more powerful so if he said at that time that if my mureed becomes naked in the east and I am sitting in the west I will cover him so today those powers are even more because the vilayat is still there vilayat is still living and his soul is more free and more powerful because it's no more restricted in the body so if you from Babu Madina Karachi or from Johannesburg or from anywhere in the world you say there's no question of far he's not far because that's far and near is for the physical world they are beyond physical world they are in alam barzakh alam arwa the rules and regulations are different so this as it was quoted from Fatawa Razviya Sharif that for soul there's no such thing as near and far and then we can also discuss the speed of soul if need be and that can also tell us that you know within a tiny part of a moment not even a second they can travel the whole universe Allah has explained it as a example as you are saying that they are not in Keraji until Allah has given Boreli and Baghdad and Hind and you say that Jisra O'Pere we have talked to that that there is a lot of a difference there is not to keep it so that the land from how many crores have been to do it not to بریلی سے بغداد یا ہن سے مدینہ ارواح کے آگے کچھ پردہ نہیں انہیں سارا جہاں یکسہ ہے یعنی جنت میں ہوتے ہوئے آلہ العلیجین میں ہوتے ہوئے کتنے کروڑ کا فاصلہ ہے وہ سن لیتی ہیں نہ کہ بغداد اور ہن سے اور یہاں سے لے کر وہاں تک کا فاصلہ یہ فاصلہ تو ہے ہی کچھ نہیں اس کے مقابلے میں جنت میں ہوتے ہوئے آلہ видео کتنے کروڑ کا فاصلہ ہے وہ تو اس میں ہوتے ہوئے سن لیتی ہیں تو یہاں سے مدینہ منفرہ یا ہند سے بغداد سنانا ہو بریلی سے بغداد سنانا ہو بریلی سے مدینہ سنانا ہو تو یہ تو فاصلہ ہی کوئی نہیں ہے یعنی ان کے لئے جب ہے یہ اقصان یہ ہماری فیزیکل ورڈ ہے جس طرح مفضل نے اشارت فرمایا تو ہم یہ فاصلے اس جہان کے لئے اور اس جسم کے لئے ہیں جبکہ روف جو ہے یہ ان ساری چیزوں سے ماں برا ہے صحیح بات کیوں نہ کچھ اپنی بھی ارد سرکار کی بارگاہ میں بزر یہ نات پیش کر دیں یا جو بھی کلام آپ سنونا چاہیں کہ ہماری ڈسکشن تو لگتا یہ ہے کہ شاید اس سلسلے میں تو ختم نہیں ہو سکے گی چلتا رہے گا مگر تھوڑا سا نات سن کے یا کوئی بھی کلام سن کے دوبارہ وام اپ ہو جائیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم جنبی کا غلام ہوتا ہے جنبی کا غلام ہوتا ہے جنبی کا غلام ہوتا ہے قابل احترام ہوتا ہے قابل احترام ہوتا ہے جو کہ خوف خدا سے روتا ہے قابل احترام ہوتا ہے جنبی کا غلام ہوتا ہے جنبی کا غلام ہوتا ہے جو بورے خاتی میں سے ڈلتا ہے قابل احترام ہوتا ہے جو نبی کا اولام ہوتا ہے در سے فیزانے سنتے بھائی 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 گھر میں دینے سے کام ہوتا ہے جو نبی کا اولام ہوتا ہے بھیڑے میں جیسے حجر اسود کا در سے استعلام ہوتا ہے یوں ہی ہو شاق کا وطن تلہ کر در سے بھی سلام ہوتا ہے در سے بھی سلام ہوتا ہے ہائے دوری کو ہو گیا کب یہ حاضر غلام ہوتا ہے کب مدینے میں حاضری ہوگی جانے کم میرا کام ہوتا ہے جانے کم میرا کام ہوتا ہے جو نبی کا اولام ہوتا ہے قابل احترم ہوتا ہے جو ہو اللہ کا ولی اس کا جو ہو اللہ کا ولی اس کا فیض دنیا میں عام ہوتا ہے فیض دنیا میں عام ہوتا ہے موت ایمہ پہ آتی ہے جس پر فضل رب الانام ہوتا ہے قبر روشن اسی کی ہو جس پر قبر روشن اسی کی ہو جس پر فضل رب الانام ہوتا ہے جو نبی کا اولام ہوتا ہے قابل احترم ہوتا ہے جو درود سلام پڑھتے ہیں جو درود سلام پڑھتے ہیں ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے کیا دب دشمنوں سے وہ حامی کیا دب دشمنوں سے وہ حامی جس کا خیر الانام ہوتا ہے جس کا خیر الانام ہوتا ہے جو ہو اللہ کا ولی اس کا جو ہو اللہ کا ولی اس کا فیض دنیا میں عام ہوتا ہے لکھا نوجوانانوں داریاں رکھوایاں نے عمام سجوائے نے تے ذلفان رکھوایاں نے سنتا سکھانا کا میرے اتار دا جو ہو اللہ کا ولی اس کا جو ہوں اللہ کا ولی اس کا فیض دنیا میں عام ہوتا ہے دیکھو اتار کب میرا طیبہ دیکھو اتار کب میرا طیبہ دیکھو اتار کب میرا طیبہ جانے والوں میں نام ہوتا ہے جانے والوں میں نام ہوتا ہے جو نبی کا علام ہوتا ہے قابل احترام ہوتا ہے قابل احترام ہوتا ہے مصر صاحب مصر صاحب اوہ 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 شاہ حفیظ سلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ غیر مسلم کی روح زمین پر رہتی ہیں تو یہ آپ نے سن لیا اور روح کی عمر بڑھتی جاتی ہے یا جب قبض ہوتی ہے مثلاً فورٹی سال کی عمر میں تو کیا روح کی عمر چاریس سال رہتی ہے قیامت تک جزاکاللہ اور اوہ 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 روحگ آن لیا ماشاءاللہ اسے شاہ حفیظ بھائی روح کی عمر ایک جسے رہتی ہے دو ہزار سال قبل یہ روحیں یہ پیدا کردی گئیں تھی شاہد بھائی یہ ڈربن سے ہیں سلام کہہ رہے ہیں آپ کو اور how are you معاف فرسٹ کیو سلام ٹو مفتی صاحب اللہ والوں کی باتیں I am very enjoying this program we are watching with my family please do our for us from شاہد التاری ڈربن اس کے بعد عمر بھائی ہم نے آپ کا جو سوال تھا روح اور حمزاد ایک ہی ہوتا ہے اس کو ہم نے اردو میں بھی explain کر دیا اس کے بعد ماشاء اللہ یہ سلسلہ بہت معلومات بہت پیاری معلومات سے ہم واقف ہو گئے نوید بھائی مکہ مکرمہ جزاکاللہ نوید بھائی مکہ سے یاد آیا کہ حضرت کیا روحیں یہ کوئی ایسا دین ہے بیت اللہ شریف میں بھی حاضر ہوتی ہے I I haven't read for any particular day but the arwah of انبیاء the pious people they do go for hajj and umrah and you know زیارات that is proven but on a particular day I'm not sure if the other brothers know anything کہ اگر کیا کوئی اسی خاص دن ہے کہ جس میں روحیں وہاں پر حاضری ہوتی ہیں جیسے یہ سنا ہے کہ شب جمعہ اولیاء اللہ کی روحیں یہ کعبت اللہ شریف کے گرد جمع ہوتی ہے اس قسم کا کوئی وہ اچھا اس کے علاوہ یہ کہ جیسے کسی کا حج میں انتقال ہو گیا تو کہا اس کو جب تک تا قیامت حج کا سواب ملتا ہے تو کیا اس کی روح حج بھی کرے گی یا پر حج ب puedo grants to the slaa ہیں gi territory parityistasam if the souls 14 Casaat 2000 years before the body when does the soul enter into the fetus which is in the womb of the mother according to the research of islamic scholars that when the fetus is four months then the soul is اس کے لئے جنگ کے لئے گئے علماء الکرام نے مقابل باستها کہ کنت لئے ایک ضروری بیگت کے لئے جنگ رہے تھے آپ سے چیزیہ کی ضروری اسی پر انگیر زیادہ آیچانا اور دنیا تو خلال جگہ لینے یہ حدیث پاک ہے کہ جب تیسرا چالیس ماں ختم ہوتا ہے تو اس وقت فرشتہ روح لے کر آتا ہے اور اس میں روح ڈال دیتا ہے مسلم شریف میں حدیث پاک ہے اور اس کو اعلیٰ از نے اس طور پر دلیل کے طور پر لیا ہے کہ فرشتے کے بارے میں مسلم شریف کے جو الفاظ ہیں کہ فرشتہ روح لے کر آتا ہے اور ڈالتا ہے حالانکہ روح ڈالنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور فرشتے کے بارے میں وہ حدیث پاک ہے کہ وہ ڈالتا ہے تو پتا یہ چلا کہ اللہ کے بندوں کے جو کام ہیں وہ جو مجازی طور پر وہ اس کے بندوں کی طرف ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی وہ منصوب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں کیونکہ اس کے بندے کر رہے ہوتے ہیں تو مجازن ان کی طرف منصوب ہو جاتے ہیں اب اس سے وہ مدد دینا یا لینا یا مانگنا اس سے وہ ساری چیزیں کہ وہ مجازن ان سے ہوتی ہیں حقیقتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہوتی ہیں جب آپ نے روح کا اتنا یاد تذکرہ کیا تو یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ روحوں کے لئے قربوں بہت تو یقصہ ہیں دور اور نزدیک وہ ان کے لئے کوئی نہیں ہے یہاں سے بھی ہم پکاریں گے تو وہ سنیں گے وہاں سے بھی پکاریں گے تو سنیں گے اب ہم یہی سے پکار لیا کریں قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی ولی کے مزار پر جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس سوال کا جواب دیتے ہیں تو آلہ علیہ الرحمنہ جو مولانا جامعی علیہ الرحمنہ ان کے شیخ سے انہوں نے نکل کیا تھا تو آلہ نفتہ رضویہ میں اس کو نکل کیے کسی نے ان سے یہی سوال کیا کہ شیخ سے تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے شاید فرمایا کہ آدمی جب کسی کے قریب جاتا ہے اس کی زیارت کرنے کے لئے جاتا ہے دور ہوتا ہے تو وہ جواب دیتی ہیں ان کے لئے دوری نزدیکی کوئی معنی نہیں رکھتی لیکن جب اس کے پاس جاتا ہے تو جس طرح اس کے حواس جو ہیں ظاہری حواس اس کے ساتھ مشہور ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بندہ بھی اپنے ظاہری حواس کے ساتھ اس کے ساتھ مشہور ہوتا ہے یعنی قریب جانے سے توجہ زیادہ ہوتی ہے اور جب بندہ قریب جاتا ہے تو وہ جو تعلق تھا وہ بڑھ جاتا ہے یعنی دور سے بھی ہم پکارے تو وہ سنیں گے روح جو ہے وہ سنیں گی لیکن جب بندے کسی قبر پر جا کر اس کے پاس جاتا ہے تو اس کا جو ظاہری جسم ہے اس کے پاس جانے سے اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے اور جو دونوں کا اپس میں تعلق اور رابطہ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اس بڑے رابطے کی وجہ سے اس کا تعلق اس سے زیادہ ہوتا ہے چونکہ اس کا اس مقام کے ساتھ تعلق زیادہ ہے اس بندے کا جس کے پاس یہ جا رہا ہے اب یہ اس کے پاس جائے گا تو اس کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ ہو جائے گا تو ان کے نزدیک جانے میں ان کی قبروں میں جانے میں یہ فائدہ ہے سبحان یہاں پر ایک اور ہمارے پاس سوال یہ آیا ہے کہ یہ اس بارے میں حضرت یہ فرمائے کہ روح can come again in their homes کیا روحیں گھر پر بھی آتی ہیں اسی طرح انہوں نے پچھا کیا روح کم in his اور ہر گریو تو یہ بھی بتائیے کہ کیا گھروں پر روحیں آتی ہیں اور کیا قبروں پر روحیں آتی ہیں روح اسی طرح انہوں نے پچھا ما قائم بھی ایک بچک ہم اتیاان الاروح الہ بلادهم بعد روح ہم اتیاان الاروح پتہ پتہ اور اور اس کے لئے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اتیان الاروح لديارهم بعد الراوح اس کا نام رسالة اس کا نام رسالہ اس کا نام رسالہ اس کا نام رسالہ باستیار دلائم باستیار دلائم باستیار دلائم شب جمعہ سوال آنہ سوالات پہلاؤ وقت اور انisia کیا جانبتا ہے کہ конکیہ من جانبتا ہے باستیار دلائم لابد من ملتا ہے باستیار دلائم باستیار دلائم زہنگ اس کا نام رسالت حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ازمان رسالہ یہ جب ذاقاؤں اور وہ ہمارے کے لئے وہاں ہوں تو وہاں ہوں اپنے کے لئے ایساً کیا وہاں ہوں کیا سوال کیونکہ کیونکہ وہاں ہمارے کے لئے سواب سواب مہنم مجھے ملت وہاں وہاں ہمارے ایسا ملت body is finished okay death has come on the body yes the soul needs something the need of soul is not food or drink or clothes or medicine so they want so when you don't send they come back home to sit there and wait they actually talk to them we can't hear he said please be kind be kind upon us we are your family you're not doing anything for us so that is the reason that our ulama say that keep on doing isalei sabab read quran-i-sharif read adhkar read durud-i-paq give charity feed people give books langar-i-rasail any form of any good deeds any good deeds so they can get sabab and what do you say about the grave that whether they come to the grave also no their souls are attached with their graves even if they are in heavens but the souls are attached with the grave let me give you an understanding yes that there is something in human body called ajazaya asliya these are the original parts of the body they are very tiny they can they are so small that you cannot distribute them further called juz la yata jaza smallest tiny part that cannot be distributed further it's so small so they are called ajazaya asliya and they are in the backbone of human being and that is the origin of human being and the attachment of soul is with those parts ajazaya asliya and that is actually the body and when people are raised again on the day of judgment the body would be formed from those ajazaya asliya so wherever the soul is whether they are in ala illiyyin or at the arsh or at the heavens or at abhi zamzam or wherever the attachment of soul remains with the and that is the reason that you know azab and thawab that's being talked about in the grave yes even if the body is not there but ajazaya asliya adiya and and ruch remains attached with them to ajazaya asliya so yes this connection contact yes yes so azab and thawab ان اقوال کو جمع کر دیا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ روحیں وہ وفات کے بعد آتی ہیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور آ کر گھر والوں سے صدقے کی اس طرح کی وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں اور فرمائش کرتی ہیں ماشاءاللہ بڑا آپ نے زبردست اس میں بارے میں رشاد فرمایا اس لئے ختم ہونے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو سوال لے لیں جی ایک ویڈیو سوال سنا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب ایک آدمی کا انتقال ہو جائے یہ ممکن ہے کہ وہ دوسرے کے اندر reef توRIA ایک آدمی کچھ اور اپنے آنگی کہ is referring to some people claim that somebody's soul came into me ملتا تو Origป سے شenci اگراض ہوگا استوراف کرنہounding بابا کیل بابا چیز یہ آهеф apare شکریہ ی ہے بابا کیل تمامور کبچک اس شکریہ аж کرنے میں جن مفتی آزم پاکستان مفتی وقار الدین علی الرحمہ نے انجامی کهに فرزی بیٹھا سبانے سے محبت ہے اور جائے قبوری بہت سے انتے ہیں اور یہاں دیگی بھنام اور اللہ کو سے دلیگو حسنا وہ واقعا ہے وہ سمتے ہمیں وہ سبانتے ہیں وہ سمتے ہیں اور وہ سمتے ہیں اور مخصف کیوں اور کچھ پہلے میں مجھے ہیں وہی ہی دیکھیں کہ وہاں چاہتے ہیں ایساً اولی اللہ آپ کو نہیں دے کہ حضور وعظ پاکہ سوالا ہمارے پاکہ سوالا ہمارے پاکہ اللہاتک اللہ وہاں وہاں نہیں بہت سے فرابات کروں کی طرح یہاں وہاں 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 عشق وہاں 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 They are still helping Sohaan And these Types of people They are mostly not Namaz Yes Men that I know In South Africa that I know They claim that Bawa came to us They don't have beard They are not punctual with Namaz Most of these people Are uneducated They have no knowledge of Sharia اور ہماری موسیقی موسیقی اور موسیقی اندار دنسان موسیقی اور موسیقی 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 اکر آپ کے جنگ سوری سوری اور وہ تینگی کرتے ہیں لانے لینے پر بھی ہوتا ہے یہ احداث تخ Mina روح داخل ہوتی ہے کچھ لوگ جو مطلب وہ عملیات کی فیلڈ سے وابستہ ہوتا ہے they do عملیات and تعویزات so they do like this that they call some souls یہ کچھ روحوں کو بھلاتے ہیں تو کیا کچھ روحیں بھلائی جا سکتی ہیں اس طریقے سے کیا ہوتا ہے رضا جی شریف میں اللہ تعالی رحمہ سے اس بارے میں سوال ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ دشوار معلوم ہوتا ہے صحیح کہ روحوں کو بھلائی ہے یہ بظاہر دشوار ہے صحیح کیونکہ جو عرواح معذب ہیں محبوس ہیں وہ یعنی جن پر عذاب ہے وہ تو ویسی قید ہیں صحیح اب وہ رہے ان کا آنا کیا مانا اللہ وہ تو آئی نہیں سکتی اب وہ عرواح تعیبہ ہیں ان کا یوں بلانا سوعدب سے خالی نہیں وہ ویسی بیعدبی ہے صحیح بظاہر اس عامل کے صرف تصور کا تصرف معلوم ہوتا ہے صحیح یعنی اس کے جو تصور تصور وہ کرتا ہے وہ اس کا تصور تصرف ہوتا ہے یعنی وہ جو اس کی امیجینیشن ہوتی ہے وہ اس کے پر غالب آ جاتی ہے تو وہ اس کا تصرف اور اس کا کمال ہوتا ہے امیجینیشن کا اس کے تصور کا حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور آگے جا کے اللہ بالجملہ یعنی خلاصہ جواب کا دیتے ہو فرماتے ہیں کہ اس سے احتراز چاہیے اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ روحیں میرے پاس آئیں میں یوں کروں روح کو بلانے ہی کوشش کرتا ہے اس طرح کرتا ہے تو اس طرح کے جوابات لینے کے لئے اللہ نے اس کا دھوکہ پکڑنے کے لئے ایک طریقہ بھی بتایا ہے عمومان ہوتا یہ ہے کہ عامل کو جو چیزیں آتی ہوتی ہیں جو اس نے پڑا ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتی ہیں انہی کے بارے میں بات کرتے ہیں اب اس سے یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ جیسے اللہ نے مثال دیتے ہوئے کہ کسی ریاضی دان کو نصیر دانی توسی کا جیسے نصیر توسی کی روح بلائے ریاضی دان اور ہنسا دان تھا اب اس سے ہنسا کا کوئی سوال پوچھے صحیح ہے اب اگر روح آتی ہے تو روح تو جواب دے گی اگر اس کی روح آئی ہے اب اگر جھوٹ ہوا تو وہ کھل جائے گا کہ اس کا جواب یہ نہیں دے پائے گا کیونکہ یہ اگر اس کا تصورت آ اور جو اس کے اپنے ذہن میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو لوگوں میں بیان کرتا ہے تو اب روح نہیں آئے گی تو وہ بیان نہیں کر سکے گا ریاضی کا کوئی مشکل سوال نصیر توسی کی روح بلائے اب بلائے نہیں سکے گا اس کا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا کہ نہیں بلائے گا تو اس کو خود تو آتا نہیں ہوگا عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو عامل ازراد ہوتے ہیں جو اس بارے میں باتیں کرتے ہیں وہ ان کو خود کو وہ علم اور وہ معلومات ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کریں گے اور نہ اس سے ہٹ کر کوئی ان کے پاس روح آئے گی آلہ ایسی کے پاس کو also some of these people they call jinns روح as well okay yes yes it's a very common jinnوں کو بھی رو کہہ دیتے jinnوں کو بھی رو کہہ دیتے jinn calling jin controlling jin is possible صحیح and as i said that the jinns they speak lot of lies so it is possible that someone did some وزیفہ to control something and he captured some jinns and the jinns are telling him that we are arwah of this one or that one so these possibilities and lies are also there we should not get involved in this and should not believe in this صحیح انہی کی روحانی طاقتیں اور انہی کی اس پر یہ کلام جاری تھا ہمارا آپ آئیے آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ تبارک وطالہ سب کو برکت ہے عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کی برکتوں کو پائیے آمین بجاہ نبیل امین صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم لگی رہے دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا